موسکو میں لنچ اور کرملن میں گھسکا ڈینر کا ارادہ رکھنے والے ویگنر گروپ بیلا روس پہنچ چکے ہیں نئے آرڈر ملنے تک یوگینی پروگزین اپنے لڑاکوں کے ساتھ بیلا روس میں ہی رہے گا روس کے راجپتی کے پروکتہ نے بیان جاری کر بتایا کہ یوگینی پروگزین اور ویگنر کے لڑاکوں کے خلاف کیس درج جو کیے گئے تھے وہ واپس کیے جائیں گے پوتن نے روس کو ودروہ سے بچا لیا ویگنر گروپ کی خونی سائے سے روس نکل گیا لیکن ایسا کیا ہوا کہ پچیس ہزار کھوکھار لڑاکوں کا سردار یوگینی پروگزین پوتن کے سامنے بارہ گھنٹے بھی نہیں ٹک سکا پوتن کے کس وفادار نے پلٹ دی ویدروہ کی بازی دیکھیں رپورٹ پچیس ہزار کی خونخار سینب ٹینک اور میسائلوں سے لیس دنیا بھر میں خونی جنگ لڑنے کے لیے کوکیا یوکرین میں لاشیں بچھا چکے جبان لیکن بارہ کھنٹے بارہ کھنٹے میں پوری ویگنر آرمی گھٹنے بڑا گئی ویگنر لڑا کے رینگنے لگے روز تو شہر میں دورتے ٹینکوں کی رفتار مند پڑ گئی یہاں تک کی دیش چھوڑنا پڑا کیوں ہوا ایسا ویدروہ کی جوالہ میں بھوز کو پھونک دینے کا آتور خون کا پیاسا جنرل یوگینی پروگزین نے کیوں کر دیا صرف بارہ کھنٹے میں سرنڈر پروگزین کے ان شرطوں کا کیا ہوا جس کے لیے اس نے اپنے آقا پوتین کے خلاف پتیار اٹھا لیا ان سارے سوالوں کے جواب کی دلاش ایک ایک کریں گے کیونکہ اتحاس میں یوگینی پروگزین کا ویدروہ اس لیے یاد کیا جائے گا کہ پوتین نے کتنی سوچ پوچ کے ساتھ دیش کو گری جد سے بچا لیا ساپ بھی مر گیا اور لاتھی بھی نہیں جھوٹی سوال ہے تو ایسا کیا کیا پریسیڈنٹ پوتین نے کیوں ویگنر لڑاکوں نے کر دیا پوتین کے سامنے سرنڈر کیوں نہیں ٹیک پائے بخمود کے وجہی یودھا پوتین کے سامنے یوگینی پروگزین کی کیوں نکل گئی صرف بارہ گھنٹے میں چھیک پوتین نے لوکاشنکو کو فون پر کیا کہا پروگزین اب کیوں رہے گا بیلا روس میں ان سارے سوالوں کی ڈیٹیل میں جائیں اس کی جانچ پڑتال کریں اس سے پہلے باقی سے دوبارہ دیش بھکت بنے یوگینی پروگزین کو سن لیجیے جس کی ساری ہیکڑی پوتین نے نکال دی ایسی لگڑی چال ماری کہ یوگینی پروگزین کے بغاوت کا زائقہ ہی بگڑ گیا پوتین کا یہ رسویا رہا یوگینی پروگزین سمجھ گیا کہ اس کے کھانے میں ٹیسٹ دب تک ہے جب تک پوتین کا نمک ہے خون خرابہ ہو سکتا تھا اس لیے ایک پکش نے ذمہ داری کو سمجھا تاکہ اسے روکا جا سکے ہم اپنے کافیلے کو واپس کر رہے ہیں اور یوجنہ کے انسار فیلڈ شیوروں میں جا رہے ہیں پوتین کے سامنے ڈھیلے بھر کے اوقات نہیں رکھتا خونخار مار بھار اور لاشیں بیچھانے والی پرائیویٹ آرمی ویگنر روپ کا چیف یوگینی پروگزین لہٰذا جاننا یہ ضروری ہے لیکن پوتین نے کیسے کچل دیا ویگنر آرمی کا ویدرو بینہ ایک گولی چلا ہے نمبر پر پوتین نے ویگنر کے لڑاکوں کی بھگموت میں جیت کا سواکت کیا لیکن یوگینی پروگزین کے خلاف مشواس گھات کا کارٹ ٹھیلا اسے پیٹ میں چھوڑا گھونکنے والا بتایا پوتین نے پورے دیش اسے یہ باتیں ڈائریکٹ پوتین نے ایک طرف بھاؤناکمہ قبیل کی تو دوسری اور ویگنر آرمی کے خلاف آتنکواد بیروتی قانون کے دہت نپٹنے کا اعلان کیا مطلب بھاؤناک کے ساتھ سکتی پوتین نے دونوں قائدے اپنا پوتین نے سکتی دکھائے روزتوف شہر کی اور روس کی سینہ کے ٹینک پوچھ کرنے لگے سینہ کے ٹینک روزتوف آتا دیکھ جن باشندوں نے ویگنر آرمی کا پہلے سپورٹ کیا تھا ان کا مجاز بدلنے لگا وہ یوگینی پروگزین کی جگہ پوتین کے پھر سے وفادار ہو گئے پوتین نے اپنے جنرل شیچن کمانڈر رمضان کادیرف کو ویگنر سے لڑنے کے لیے آرڈر دے دیا بیلا روز جیسے دیشوں نے پوتین کا سمرتن کیا روز نے یہ پرچاریت کرنا شروع کر دیا کہ یہ ویگنی یہ سارا کام پشنی شکلوں کے اشارے پر کر رہا ہے یہ ویگنی اس وقت روز کی ویشال سینہ سے آمنی سامنے کی چکراؤ سے بھی بچنا چاہ رہا تھا کریملین کے پرابکتہ دمیتری پیسکو کا کہنا ہے نیجی روسی سینہ نے کمپنی ویگنر کے پرمکت ویدروہی تناہوں کو کم کرنے کے سمجھوتے کے تحر پوڑوسی دیش بیلا روس چلے جائیں گے اور ان کے خلاف آبرادک ماملہ بند کر دیا جائے گا اس کے علاوہ جن لڑاکوں نے ویدروہ میں حصہ لیا تھا ان پر مقدمہ نہیں چلایا جائے گا بلکہ اس کی بجائے انہیں روس کی سینہ میں شامل ہونے کے لئے کونٹریکٹ پر ہستاکشر کرنے کا موقع دیا جائے گا پوٹین ویگنر کے لڑاکوں کا استعمال کئی دیشوں میں کر چکے ہیں اس سینہ کے ساتھ ہوتا ہے کہ اگر مارے بھی گئے تو ان کی کاؤنٹنگ روس کے سیننگ کے طور پر نہیں ہوگی یہ لڑاکیں پیشیور اور پوٹین کو کئی بار یوت کے موچے پر بجائے دلا چکے ہیں لہٰذا پوٹین نے بڑی چطورائی سے کھیل کھیلا ان لڑاکوں کو یہ یقین دلایا کہ وہ روس کے ہیرو ہیں لیکن ان کا نیتار روس کے ساتھ گدداری کر رہا ہے جانتہ کو یہ سمجھتے دیر نہیں لگی کہ پوٹین کے سامنے پیروکزن بول بولا ہے اب آتے ہیں اس سوال پر کہ ویگنر آرمی جو کی یوکرین کے موچے پر فرنٹ لائن پر لڑتی رہی ہے روس کی سینہ کو جس سے سرکشت ہونے کا موقع ملتا ہے وہ پیروکزن جو پوٹین کو اپنا سوامی اور خود کو ان کا بھگت قرار دیتا ہے بھگاوٹ پر کیوں اتر آیا اس سوال کی کئی جواب ہیں لیکن ان میں صرف پانچ بہت اہم پہلا بھگموت میں ہدھیار کی کمی فیروکزن نے بھگموت کی لڑائی میں جانا کہ اس کے پاس روس سے پریادت ماترہ میں ہدھیاروں کی سپلائی نہیں ہو رہی اس کی سینہ ماری جا رہی ہے اور پتن خاموش ہے دوسری بچے ویگنر کے عددے پر روسی حملہ ویگنر نے اوکرین میں اپنے سینہ عددوں پر روس کے ہی حملہ کرنے کا عروب لگایا روس نے حالانکہ اس کا خندن کیا لیکن یہ ویگنی نے رکشہ منتری سرگی شوئگو کو ہٹانے کی مانگ کی دوسری وجہ بھگاوت لمبی نہیں ٹھیکے گا پیروکزن کے دماغ میں یہ کلیر تھا کہ بھگاوت کی یاگ کچھ گھنٹوں تک ہی بھبک سکتی ہے چوتھی وجہ روس کی جانتہ کا ویروت روس کی سینہ اور ویگنر آرمی ایک دوسرے سے بھڑ جاتی تو جانتہ روس کی سینہ کو سپورٹ کرتی بھاڑے کی سینکوں کا نہیں اور پانچویں وجہ یہ رہی کہ پوتن نے ماف کر دیا پوتن نے پیروکزن کو جانے دیا ماف کر دیا یا ایک طرح سے ابھی کے لیے بخش دیا تو پیروکزن نے بھی ویدرو بند کر بیلا روس نکلنا ہی اچھا سمجھا روس میں ویگنر آرمی کو پوتن نے فلحال کے لیے تو ماف کر دیا ہے لیکن پوتن جس مجاز کے نیتہ ہے اس میں مافی کی گنجائش نہیں کے برابر ہوتی ہے پوتن نے پیروکزن کو ابھی سمجھا لیا ہے لیکن دیکھتے جائیے کیسے پیروکزن پوتن کا شکار ہوتا ہے پوتن کو اس بات کا آبھاس ہو گیا ہے کہ ان کے خلاف ٹرائیوٹ آرمی ویگنر بغاوت کر سکتی ہے اس لیے انہوں نے اسے بھنگ کرنے کی طرف قدم بڑھائے لیکن پوتن یہ قدم اٹھاتے اس سے پہلے یوے گینی نے بغاوت کر دی سینیکو کے ساتھ موسکو کی طرف کوجھ کر دیا پوتن دو دشکوں سے روس کے سب سے شکتشالی نیتا ہے ان کے خلاف بے دروہ کی آگ پہلی بار نہیں بھڑکی یوکرین فرنٹ پر سینہ بھیجے جانے کے لیے یوکوں کی بھرتی پرکریہ پر بھی روس کے کئی شہروں میں آگ لگی لیکن پوتن نے سب سمحان لیا یہ ہو سکتا ہے کہ روس کا ایک وارک اب بھی ید میں پوتن کے شامل ہونے سے ناراض ہے اور یوے گینی پیروکزن کے ساتھ یہ گھٹ سر سے سر ملاتا نظر آتا لیکن پوتن دیش کو یہ بتانے میں سفل رہے کہ ید ضرورت ہے دیش میں ویدروہ کی جگہ نہیں لیکن سمسیا تو کھڑی ہو ہی گئی پیروکزن بھلے ہی یوکرین میں اب لڑنے جائیں لیکن پوتن کا وہ بھروسات خو چکا ہے یوے گینی پیروکزن ہوگا جو پوتن کا دایا ہاتھ رہا ہے چیچن کمانڈر رمضان کادرہ پوتن کا بایا ہاتھ ہیں ان دونوں نے پوتن کو کئی مورچوں پر جیت دلائی ہے پوتن کے سامنے سمسیا کا پہاڑ کھڑا ہے ویگنر آرمی کے جلتے یوکرین کی لڑائی کا کمزور ہونا تیہ مانا جا رہا ہے ایسے میں اب ویگنر لڑاکوں کے پیچھے ہٹنے پر یوکرین میں کئی مورچوں پر روسی سینہ کی چنتائے بڑھ گئی ہیں آشنکہ جتائی جا رہی ہے کہ ویگنر لڑاکوں کے پیچھے ہٹنے کے بعد یوکرین کی سینہ جلد ہی بخموت پر دوبارہ قبضہ جمع سکتی ہے اس شہر کے کچھ حصوں پر اب بھی یوکرین کی سینہ کا خبضہ ہے ویگنر لڑاکے بخموت شہر کے بیچوں بیچ آگے کے مورچوں پر دینات تھے ایسے میں اب روس کی سینہ کو اپنے جوانوں کو ان ستھانوں پر دینات کرنا پڑ رہا ہے یوکرین میں الگ الگ مورچوں پر یدھ جاری رہنے کے قارن روسی سینہ کے جوان بکھڑے ہوئے ہیں ایسے میں انہیں بخموت میں جلد سے جلد دینات نہیں کیا گیا تو یہ اہم شہر روس کے ہاتھ سے نکل سکتا ہے پتن نے ویدرو دبا کر مہر لگا دی کہ یوکرین یدھ میں چاہے چھوڑا پیٹ پر لگے چاہے سینے پر روس کی سینہ بیرکوں میں تبھی لوٹے گی جب زیلنز کی سرندر کریں گے یہ اس لیے سمبھو دیکھ رہا ہے کہ پتن کے دیش میں جنتہ ان کے ساتھ ہے ان کے فیصلوں کے ساتھ کھڑی دیکھ رہی ہے اس سچ کے باوجود کی روس کو یدھ سے روبل کا گھاٹا ہو رہا ہے موسیقی